بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا امریکہ نے جب جنگ شروع کی افغانستان میں تو اس وقت تو یہی کہا گیا کہ جناب یہاں پہ دہشت کرد ہیں جنہوں نے امریکہ میں ٹوئنٹ ٹاور کے اوپر حملہ کروایا وہ ماسٹر مائنڈ سے ان کو سزا دینی ہے طالبان کو کہا کہ وہ حوالے کر دیں انہوں نے نہیں کیا لہٰذا امریکہ نے حملہ کر دیا اب یہ ساری جنگ چلتی رہی لیکن طالبان کی حکومت تو ختم ہو گئی تھی پہلے دو مہینوں میں لیکن امریکہ اپنے پاؤں جماتا رہا پھر بڑے بڑے ہوائی اڈے بنا لیے وہاں پہ بہت بڑے بڑے بیسس درمیان میں ایک وقت آیا جبکہ فوج کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی تو کسی بھی وقت پہ کوئی یہ واضح نہیں تھا کہ ان کا جنگ کا مقصد کیا ہے آخر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں القاعدہ ختم ہو گئی پھر کیا کرنا ہے پھر اسامہ بن لادن بھی دوہزار دس میں وہ بھی مارا گیا پھر آگے کیا کرنا ہے امریکی بیٹھیں بیس سال بعد اب نکلے تو لوگ اس پہ بحث مباعثہ کر رہے ہیں ایک طبقہ ہے امریکہ میں جو یہ کہتا ہے جو تھوڑا مختلف خیال رکھتا ہے ہم سب یہاں پہ بات کرتے ہیں میڈیا پہ ایک ہی بات چل رہی ہے کہ امریکہ کو بڑی ذلت آمیز شکست ہوئی اس شکست کو ثابت کرنے کے لیے ہم مختلف قسم کی توجہات دیتے ہیں لیکن امریکہ میں ایک طبقہ جو اس پہ ریسرچ کر کے بات کر رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ جس مقصد کے لیے شروع کی گئی تھی وہ مقصد پورا ہو گیا اور یہ جنگ جس مقصد کے لیے کی گئی تھی وہ مقصد عام باہر کسی کو شاید نہ پتا ہو اتنا لیکن امریکہ کے صدر اور کانگرس کے مخصوص لوگوں کو پتا تھا لہٰذا اس کے مطابق جنگ چلتی گئی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ان انڈنگ قسم کی یعنی ایسی جنگیں جن کا کوئی اختتام نظر نہیں آتا بظاہر اس کے پیچھے اگر دنیا کو کوئی مقصد نظر نہ آئے تو جنگ جاری رکھنے والوں کو تو ضرور پتا ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اب یہاں پہ ریسرچ کرنے والے یہ ایک رابرٹ ری ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ہیومن ٹریجڈی ہوئی اس میں بہت تباہی مچی بہت سارے لوگ مارے گئے اور انڈ پہ ایک پلٹیکل ڈیزاسٹر بھی نظر آ رہا ہے لیکن اس میں جو چیز اصل میں ہوئی جس کو باہرام آدمی شاید نہ دیکھ سکا وہ یہ ہے کہ میسیب دولت جو ہے وہ عوام کے پیسوں سے جو دفاعی ٹھیکے دار ہیں کانٹریکٹرز ہیں ان کے پاس گئی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طبقہ جس کو ہم ڈیفینس کانٹریکٹرز وہاں پہ کہتے ہیں اس سارے کھیل میں وہ پیسہ کمارا تھا اب کہا جا سکتا ہے کہ یہ اگر ڈیفینس کانٹریکٹرز کو جا رہا تھا پیسہ تو کانگریس کے لوگوں کو کیا فائدہ یا امریکی سیاستدان جن کو پتا تھا یا جو جنہوں نے یہ گیم پلان کی تیار کی ان کو اس کا کیا فائدہ تو یہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ایکچولی ان ٹھیکے داروں کی سٹاک مارکٹ میں سٹاکس ہیں کانٹریکٹرز کے سٹاکس ہیں وہاں پہ اور ان کے سٹاک میں شیر ہولڈر جو ہیں وہ صرف یہی چند سیاستدان یا وہ لوگ ہیں جو کہ کانگریس میں بیٹھتے ہیں اور ان کی تعداد جو ہے وہ پچاس ساٹھ ہوگی جتنی بھی وہ اس سے مستفید ہوئے ہیں اس کے ساتھ کچھ اور بھی مقاصد ہوں گے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ویپنز انڈسٹری جو ہے وہ بھی ترقی کرتی ہے اس میں جب پرڈکشن ویپنز کی بڑھتی ہے نئے ویپن ٹرائی ہوتے ہیں جیسے اس جنگ میں آپ نے دیکھا کہ ڈرونز جو ہیں ان کی افادیت سامنے آئی ڈرونز بڑے استعمال کیے گئے تو دنیا میں ڈرون کا رواج نکل آیا سو امریکہ نے ڈرون باہر مارکٹ میں بیچے بھی ہوں گے بڑے تو امریکن گورمنٹ نے تو خرید خرید کے یہاں پہ دیا ان کو سامان دیا جنگ لڑنے کے لیے وہ بھی پیسہ سارا ان کانٹریکٹرز پاس کیا اور کانٹریکٹرز بشوار تھے جو بہت زیادہ کانٹریکٹرز تھے وہ منٹرنس وغیرہ کے سیکوریٹی کے کانٹریکٹرز اس طرح کا کافی عملہ تھا رابرڈی جو ہیں رابرڈی جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو کسی شخص نے اگر یا ان کانگرسمنٹ نے اگر دس ہزار ڈالر انویسٹ کیے تھے ایک وقت میں تو وہ جو پروفٹ لیتا رہے وہ تو اس کے علیہ دار لیکن اس کے دس ہزار ڈالر کا سٹاک جو ہے وہ آج ایک لاکھ ڈالر کا ہو چکا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں اس نے منتھلی پیسہ بھی کمایا اس سے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سٹاک اگر آج وہ بیچے تو دس ہزار ڈالر جو ہے وہ اس کو ایک لاکھ ڈالر ریٹرن دے گا تو کہتا ہے کہ اگر یہ سامنے رکھیں تو پھر آپ بتائیں کہ جنگ کون جیتا جنگ اس کے خیال کے مطابق وہی جیتا جس نے یہ جنگ پلان کی اور شروع کروائی عوام ہارے لیکن وہ لوگ جو پیسہ کمانا چاہتے تھے وہ کما گئے صرف سن سال دو ہزار بیس جو پچھلا گزرا ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ ایک سو چھپن اشاریہ چار بلین ڈالر جو ہے وہ دیفنس کانٹرکٹر کو دیا گیا ون ہنڈرڈین فیفٹی سکس بلین پوائنٹ فور بلین ڈالر دیفنس کانٹرکٹرز کو صرف پچھلے سال میں سن دو ہزار بیس میں دیا گیا اگر یہی رکم ہر سال دی جاتی ہے دی جاتی رہی ہو یا اس سے کچھ کم یا زیادہ تو آپ سوچئے کہ بیس سالوں میں یہ کتنی بڑی رقم ہوگی جو کہ ڈیفنس کانٹرکٹرز کی جیبوں میں گئی اس میں سے لوگوں نے کیک بیکس بھی لی ہوں گی بہت سارے افغانی سیاستدانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بڑی کیک بیکس لی انہوں نے بڑا پیسہ اس میں کمائی کیونکہ کانٹرکٹرز جو ہیں وہ جب اپنا کام چلاتے ہیں تو وہ ایک پیسفل اٹمسفیر چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ طالبان کو بھی سیکیورٹی کے لیے دیتے رہے ہیں تو پیسہ یہ سارا جو خرچ ہوا وہ اور بھی لوگوں کی جیبوں میں گیا افغانیوں کی جیبوں میں بھی گیا افغان پارلیمنٹریڈینز کی جیبوں میں گیا لیکن اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ان کانٹرکٹرز کی جیبوں میں گیا فیفٹی ون میمبرز جو ہیں کانگرس کے ان کی ریسرچ کے مطابق فائی پوائنٹ ایٹ بلین ڈالر جو ہے وہ سٹاک میں ان فیفٹی ون میمبرز نے ان کے نام تو یہاں ظاہر نہیں ہیں تو فیفٹی ون میمبرز ہیں جنہوں نے سٹاک میں فائی پوائنٹ ایٹ بلین ڈالر لگایا ہوا ہے اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا انہوں نے کمایا ہوگا اب چیز یہ ہے کہ جو جو پیسے کے کمائی کا کانٹرکٹرز اور یہ سارا یہ سلسلہ کافی دیر سے ہم باتچیت کری رہے ہیں کہ یہ کمایا گیا لیکن آپ سوچئے کہ ان کی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہے کوئی اکاؤنٹیبیلٹی کے سسٹم تو موجود ہوں گے لیکن کرپ لوگ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ اکاؤنٹیبیلٹی کے سسٹم کو قریب نہیں آنے دیتے آپ دیکھئے کہ جب نائن الیون کا واقعہ ہوا تو وہاں پہ وہ جہاز جو جو ٹکرائے گئے اس سے ٹوینٹ ٹاور سے ان میں وہ لوگ تھے جنہوں نے وہاں ٹریننگ حاصل کی ان میں وہ جہاز تھے جو کہ مختلف ایر فیلڈ سے اڑائے گئے کتنی دنیا نے دیکھا ہوگا ان کے عملے نے اور ان کے جو ٹریننگ جہاں دو دو تین تین سال جن کے پاس یہ لوگ کرتے رہے ایک بھی شخص کو انہوں نے اریسٹ نہیں کیا کیونکہ اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہے بجائے اس کے کہ اپنے ملک میں ایک اتصاب ہوتا اور انٹیلیجنس فیلیر تھا انٹیلیجنس کے لوگوں سے کی پکڑ دکھڑ ہوتی ہے کتنا بڑا واقعہ جس نے کہ پوری دنیا کی تاریخ بدل کے رکھ دی تو وہاں کوئی اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہوئی بلکہ جتنی ہیومن رائٹس وائلیشنز انہوں نے کی ہیں افغانستان میں اس کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ جسٹس جو ہے کلمنل کورٹ وہ اس پہ تحقیق کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے ججز کو امریکہ بھیجا کہ وہ جا کے ان کے ملٹری آفیسرز وغیرہ کو انٹریویو کریں ان سے بات کریں تو ٹرمپ نے ان کو ویزہ دینے سے انکار کر دیا کہا کہ نہیں وہ نہیں یہاں داخل ہو سکتے یعنی دوسرے لفظوں میں ان کے سپاہی بھی کوئی وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے جو جی چاہے کر جائیں اب جب آپ اس طرح کی حرکتیں خود کریں تو پھر ہومن رائٹس کی باتیں دوسروں کو سنائیں ہومن رائٹس وائلیشن آپ طالبان کے اوپر تھوپیں یہ منافقت ہے اور بہر صورت یہ بڑی قوتیں جو ہیں یہ کامی منافقت کا کرتی ہیں سیاستی ان کی منافقت پر مبنی ہے کیونکہ مفادات مفادات انڈویجلز کے پھر لیڈرز کے پھر ریاستوں کے انہی پہ سارا سلسلہ چلتا ہے عام آدمی تو ہر جگہ دھکے ہی کھاتا ہے ظلیل ہی ہوتا ہے آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد